تم اپنے اہبا و اعداد کا تذکرہ نہ کرو اللہ کا ذکر کرو بلکہ جتنا وہ اپنے اہبا و اعداد کا ذکر کرتے ہیں تم اس سے بھی اور زیادہ بڑھ چڑھ کر اللہ کا ذکر کرو اللہ ہی ساری نعمتیں دینے والا ہے والدین بھی اللہ کے حکم سے ہی دیتے ہیں ذات خود کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو اللہ کو یاد کرو اللہ کو جب کوئی یاد کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے نماز کے بعد بھی اور نماز بھی اللہ کا ذکر ہے اقیمت صلاة علی ذکری پھر اور ذکر کرو اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر یہ نماز کے فوراً بار یہ ذکر تسبیحات ہیں آیت القرصی ہے تسبیحات فاطمہ ہیں چھٹی نہیں چھٹی نہ ملی اسے جتنے سبق یاد کی تو کوئی بھی وقت اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو جمع پڑھ لو فَإِذَا قُذِيَةِ اتصَلَى فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوا اب کاروبار کے لیے تمہیں اجازت ہے جا سکتے اللہ کا فضل تلاش کرو لیکن اللہ کا فضل اللہ ہی دیتا ہے اس کو اللہ کو خوبی حافظ کرو اپنے آپ پہ بروسہ نہ کرو اللہ کو ساتھ لے کر چلو جہاں بھی جاؤ بزار جاؤ اللہ کو ساتھ لے کر جاؤ مسجد میں اللہ کو ساتھ لو گھر میں جاؤ اللہ کو ساتھ گھر میں بھی اللہ کا ذکر السلام علیکم یہ بھی اللہ کا ذکر ذکر کی مختلف قسمیں اب جو ہم یہ بات سن رہے ہیں یہ بھی ذکر اللہ و اس کی رسول کی بات قرآن کی بات حدیثوں کی بات یہ اللہ کا ذکر جمعہ کے بعد بھی نماز کے بعد بھی حد کے بعد بھی روزہ افتار کے وقت بھی اللہ کا ذکر اللہ ہم لکا سنت و بکا آمد و علیہ کا توکر و علیہ رزقی کا افتار اللہ ساری کھاپے ہوئے بھی اللہ کا ذکر تو اپنے وقت کو قیمتی بناؤ کافروں کی طرح نہ ہو وقت بھی دائے کرتے ہیں اور یہ جب دعا مانگتے تھے کہتے تھے ہمیں دنیا دے ہوئے دنیا کی بلائیاں دے بس آخرت پر یقین ہی نہیں کافر بھی حدی کرتے تھے حدی کرتے تھے ایک تو اپنے اباوہ اداز کا بھی کر دوسرا پھر دعا میں یہ ربنا آپینا فی الدنیا اللہ فرماتے ہیں وما لہو فی الاخرت من خلاق آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا کوئی حصہ نہیں ہے ان کا نہ مانگتے ہیں نہ ان کا یقین ہے تو مومن تو دنیا کی بلائی بھی مانگتا ہے آخرت کی بلائی بھی مانگتا ہے عذاب سے نجاز بھی مانگتا ہے تو مسلمان اللہ سے اعلیٰ چیز مانگتا ہے اللہ ان سے لراض ہے جو صرف دنیا مانگتے ہیں اللہ کی شان کے لائق یہ ہے کہ اللہ سے اعلیٰ چیز بھی مانگیں اللہ صرف ادنیٰ چیز مانگنے پر نراض ہوتا ہے دنیا ادنیٰ ہے آخرت اعلیٰ ہے لوگوں سے اعلیٰ چیز مانگیں تو نراض ہوتے ہیں اللہ سے اعلیٰ چیز نہ مانگیں تو نراض ہوتے ہیں ربنا آپینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقرعذا بلال دنیا کی ساری ولائیاں اللہ تیرے ہاتھ میں ہیں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ آخرت بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں دنیا بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں دنیا بھی ہم سے مانگو آخرت بھی ایک جوتے کا تسمہ بھی ضرورت ہے پہلے اللہ کی طرف توجہ کرو پھر دوسری طرف میرے اللہ سے بھاؤ کوئی بھی حاجت ہے میرے اللہ کی طرف سلاة الحاجہ پڑھو اس کے بعد یہ دعا مانگو لا الہ اللہ الحریب القریب سبحان اللہ رب عرش اللہ الحمد للہ رب العالم اللہ کی تعریف کرو سبحان رحمت وعزائم مغفرت والغنیم من كل بل والسلام من كل اس لا تدع لنا ذنب اللہ غفرت ولا هم اللہ فرد ولا حاجة بني لگ رض اللہ قضی دا ارحم الراح ممن تو اللہ کی طرف توجہ بعض بعض من اللہ کی طرف توجہ کرد یہ بات جب کرتے تھے منافق بات بڑی اچھی کرتے تھے پساہت بلاغت سیکھتے تھے اپنی طرف مائل کرنے کے لئے تو ان کی باتیں بڑی پسند آتی تھی قسمیں بھی کھاتے تھے تو تم منافقوں کی طرح صرف باتون نی نہ بنو باتوں باتوں میں آپ صلی اللہ کو مسلمانوں کوٹر کھانے کی کوشش کرتے تھے ہم تو پکے مسلمان ہیں منافق کہتے تھے ہم قسم کھا کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول جس کے پاس سونا خالص ہوتا ہے اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو مومن قسمیں نہیں کھاتے تھے کام کرتے تھے کام والے مومن جن کے پاس جالی سونا ہوتا ہے بات بات پھر قسم کھاتا سونا بک جائے ہمارا جالی سودہ بک بک جائے منافقوں کی طرح نہ ہو جاؤ قسم کھانے والے نہ برو کام کرو تو صحابہ نے یہ کام کر کے دکھایا سونا ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے جان کو مال کو اپنی وقت کو ہر چیز کو اور آپ کو اللہ کے لئے خلط کر دیتے ہجرت کے موقع پر یہ صحابہ جا رہے تھے کافروں نے پیچھا کیا بازیں دھوڑ گئے ابو ذر رضی اللہ خباب رضی اللہ تو ان سے بھاگ کے چلے گئے ہجرت کر گئے صحابہ رومی ان کو پکڑ لیا بوڑے تھے انہوں نے کہا میں تمہیں اپنے مال کا پتہ بتا دیتا ہوں وہ لے لو میری ایک باندی بھی ہے مکہ میں فلان جگہ ہے وہ بھی لے لو مال بھی میں نے جفن کیا وہ لے لو مجھے چھوڑ دو تو میں آپ صلی اللہ کی جان کو خرید لے پہ ہیں جان خرید نہ جان کو بچانا یہ بھی بڑی اچھی بات کافروں سے بچا لو پھر دین پہ خرج کرو اگر جان دینے کی ضرورت پڑ جائے تو جان بھی دے دو یہ بھی بہت آلت ہوتا ہے بڑا نفع آلت ہوتا ہے تو ان کو ان کے بارے میں عید اترائیں ان صحابہ کے بارے میں جنہوں نے بہت اچھا کامیاب اور نفع من صدق کی ربی حر بی ربی حر بی یا ابا یحیی تم نے اچھی تدارت کی نفع والی تدارت کی ربی حر بی ابا یحیی حضرت امار من یاثر ان کا خامدان یہ بھی حضرت کر رابہ ان کو پکڑ لیا ان کے والد امار رضی اللہ ان کے والد یاثر ان کو قبل کر دیا شہید کر دیا ان کی والدہ ان کو دو اونٹوں کے ساتھ بان دیا ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ بان دی ایک ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ بان دی دونوں اونٹوں کو ہاں کر دیا یہ ایسے شہید ہو گئیں اللہ ان کی تحریف کر وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ اُبْتِغَا مَرْزَا بِاللَّهِ بعضے ایسے بھی ہیں جو اپنی جان کو اللہ کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں اللہ ان کی جان کا خریدار اللہ ان کو وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالعباد اپنی شان کے مطابق عطا کرے کئی جان عطا کرے یہ جان کیا ہے یہ تو اللہ نے جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق عدا نہ ہوا پہلے بھی ان کو سزائیں دیتے تھے مکہ مکرمہ میں اس خاندان کو آپ صلی اللہ کا ان کے پاس سے گزر ہوتا تھا فرماتے تھے اے آلی آسر سبر کر لو تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے یہ اللہ کے ہاتھ جائے اپنے آپ کو بیٹ کسی نے خرید لیا خرید لیا تاکہ اب زندگی سے دین کا کام کرو ہمارا بھی یہ رابع ہونا تھے نیت ہونی تہی باتوں باتوں میں نہیں مرافقوں کی درہ بات نہیں دنیا بھی مانگنی ہے آخرت بھی مانگنی ہے اور اس کے لئے محنت بھی کرنی کوشش بھی کرنی ہے اپنی جان مال وقت اور رات ہر چیز اپنی صلاحیت میں اس کے لئے خرد کرنی ہے اللہ نے ہم سے یہ خرید دی جنت کی بیتنے والے ہیں اور کس کے بدلے میں جنت کی جنت کے بدلے میں تو صحابہ کے نقشہ قدم پہ چلنا ہے اور دین میں پورے پورے داخل ہونا اے ایمان والو جنہوں نے ہمارے ہاتھ پہ یہ ساری چیزیں بیت دیں اب ہمارے سپرد بھی کر دو ہمارے سپرد کر دو اپنی جان اپنی مرضی سے خرد نہ کرو اپنا مال اپنی مرضی سے خرد نہ کرو پہلے ہم سے پوچھو کیسے خرد کرو یہ ہے بیتنے کا مطلب اللہ نے خرید دی تو اللہ فرمائی یا یا لذین آمن دخلو فی سلم کاف اب تم نے بیت تو دی دین میں داخل ہو گئے جان مال اجازت لے کے خرد کرو ہم تمہیں اجازت دے پہے ہیں دنیا میں اس سے فائدہ اٹھا لو اور کہتے ہیں ایسے یہ دنیا مستعار ہے جنگی کے چند دن مستعار جیسے کوئی کسی ایک بڑیہ کو کوئی چرخہ دے پہ ہے چار دن چرخہ قابلے جتنا سود قابلے گی وہ تھیرا پھر ہمیں واپس دینا ہو یہ کوئی مشین ہے اس مشین سے چار دن فائدہ اٹھا لے پھر ہمیں واپس کرنی یہ دنبگی تو ہے جس ہمارا مشین ہے اس سے نیک کام کر لو دین کے کام بھی کر سکتے ہیں دنیا کے بھی کام منافقوں کی طرح بھی کر سکتے ہیں کافروں کی طرح بھی کر سکتے ہیں صحابہ کی طرح بھی کر سکتے یہ ہماری مرضی ہے تو پھر یہ مشین واپس کرنی یہ ترخہ واپس کرنا یہ مانگی ہوئی جیز واپس کرنی تو اللہ میں اس کی پیاری کی توفیق الحمدللہ رب اللہ رب صلات والسلام رب رب نا فی الدنیا حسنا بالآخرة بہت سنة وقنا عذابا اللہ اللہ مین نسلوك العفو والعافية والمعافاة بالدنیا والآخرة اللہ محثن عقبتنا في اللہ واد اللہ من خذي الدنیا بالآخرة صل اللہ بات اللہ